کراچی بار اسوسییشن کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف سٹی کورڈ میں جرنل بارڈی جلاس منعقد کیا گیا جس میں وکلہ، بارز اور نمائندہ تنظیموں کے وکلہ بھی شریک ہوئے جرنل بارڈی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورڈ بار کے سابق صدر یاسین آزاد کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اگر اپنا کردار ادا کرتی تو ظلم و ستم نہ ہوتا ہندوستانی مسلمانوں اور کشمیریوں کے معاملے پر عالمی برادری کا رویہ متاثبانہ ہے اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم کیوں ہندوستان کا بائیکارٹ نہیں کرتی اگر ہندو انتہا پسند تنظیموں کا نہ رکا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں صدر کراچی بار اسوسییشن منیر ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی جنگ معیشت کی جنگ ہے وائی سی سمیت دیگر ممالک کے ہندوستان سے تجارتی تعلقات ہیں وائی سی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا جا رہا جنرل سیکٹری جی ایم قرائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر دھائے جانے والے ظلم پر اقوام متحدہ کی خاموشی شرمناک ہے ہائی کورٹ بار کے سابق صدر خالد جعوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو فوری روکا جائے جنرل باڈی جلاس سے سابق صدر نعیم قریشی میر جاوید جاوید چھتاری امرت شردہ ندیم منگی انور میمن نے بھی خطاب کیا جلاس کے بعد وقلہ احتجاجی ریلی کی صورت میں ہمیں جنار روڈ پہنچے جہاں دھرنا دیا گیا اور موڈی کا پتلا نظر آتش کیا گیا